پریس کانفرنس کا جواب پریس کانفرنس دھمکیوں کا جواب دھمکیاں عمران خان جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں کہ جناب عثمان بودھار آپ کنٹیمیو کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اب اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی آپ کے سر سے یہ دستار بھی گر جائے گی جی جناب خبر یہ ہے بلکہ افسوسنا خبر یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں کامیابی جس کسی کے مرضی ہاتھ آئے اس کے عوام پر جو مرضی اثرات ہوں مگر علمیہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس سے سیاست پھر نوے کی دہائی میں واپس جاتی دکھائی دے رہی ہے اس کا نظارہ ملکی سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری سیاستی کشمکش دیکھنے میں جو مل رہی ہے یہ نظارہ سامنے ہیں آپ دیکھ لیں پریس کانفرنس کا جواب پریس کانفرنس دھمکیوں کا جواب دھمکیاں اور ذاتیات پر حملوں کا جواب ذاتیات پر حملوں کی صورت دیا جا رہا ہے یہی سب کچھ یہی سب کچھ تو ہوتا رہا نوے کی دہائی میں آج پھر سیاست اسی ڈگر پر جاتی دکھائی دے رہی ہے چھانگا مانگا کی سیاست کے تانے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے چرچے ہیں جوڑ توڑ کا شور ہے نام کے عوامی نمائندے ہیں شور عوامی مفادات کے تحفظ کا مچایا جا رہا ہے لیکن ستم یہ ہے کہ ذاتی مفادات کے چکر میں اپنے اپنے گروپ بنا کر سودے بازی کی جستجو ہے یہ سچ ہے کہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہے لیکن اسی اختلاف کے نام پر نوے کی دہائی میں مخالفین کی کردار کشی میں کیا کیا سیاسی غلازت اور گندگی پھیلائی گئی عوام کو سب یاد ہے اور افسوس اسی بات کا کہ اب یہ چلن پھر شروع لگ رہا ہے کیا حکومت کیا اپوزیشن اس عوام میں سب ننگے ہیں عوام بھی حیرت زدہ ہو کر جمہوریت کے تحفظ کے نام پر لگنے والا یہ سیاسی تماشا دیکھ رہی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ جو رہبر انہیں قانون کی پاسداری کا اخلاقیات کا سبق پڑھاتے ہیں وہ خود کو اس سے کیوں بالاتر سمجھتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک لانا اپوزیشن کا حق ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں مگر اس کے نام پر زمیروں کے سعودے یہ جمہوریت کی کونسی خدمت ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے ارکان توڑنے کے دعوے کر رہے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہے عوام کا سوال ہے کہ عدم اعتماد کی اس تحریک کو لے کر سیاست میں جو طوفان اٹھایا جا رہا ہے اس سے کیا مہنگائی کا جن قابو بھی آ جائے گا کیا ان کے دکھوں کا مدعوہ ہوگا جواب نفی ہے مگر رہبروں کو فکر نہیں اپوزیشن اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہتی ہے حکومت اس وار سے بچاؤ کے لیے آئین کو ڈھال بنانا چاہتی ہے پنجاب میں بھی بڑی قبدیلی کا شور مچا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ نسخہ پی ٹی آئے میں اندرونی اختلافات کے خلاف کارگر ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور کیا حکومت کے پاس ادم اعتماد سے بچنے کا کوئی آئینی پارمولہ بھی موجود ہے یا نہیں اسی پر بات کریں گے بابر ڈوگر غلام صاحب میرے ساتھ ہیں بابر ڈوگر صاحب آج کی بریکنگ نیوز اسمہ صاحب آج پرامیسر لاہور میں تھے اور سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ عثمان بزدار تبدیل ہونے جا رہا ہے بزدار سرکار کی تبدیلی ہو رہی ہے لیکن انفورچون نیٹلی پھر چودی پریلہ جو ہیں ان کی جو رسکن تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی عمران خان جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں کہ جناب عثمان بزدار آپ کنٹینیو کریں گے اور سب ہر طرف خبر پھیلی ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف یہ ڈسکوزار جی فیصلہ کر لیا عمران خان نے بزدار کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ اچھا متبادل کا نام پھر ڈیسائیڈ کریں پھر کس طرح سے کرنا ہے ہر طرف یہ خبر ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں عمران خان صاحب پھر ایک دفعہ کہہ گئے ہیں عسامہ صاحب آج پالیبانی کمیٹی کی ملکی ساری ساری نہیں خبر اچھا چلے حمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ہیں آئینی اور قانونی ماہر ہیں کسی طرف کے مطاج نہیں حمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کیا لگ رہا حمد خان صاحب آپ کو کہ کوئی آئینی طریقہ ہے حکومت کے بچنے کا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی ایک لیٹر لکھ دیا جائے گا آرٹیکل سکسٹی تھری کے تحت کہ ہمارا تو کوئی آدمی نہیں آسکتا تحریکہ انصاف کا جو آئے گا آپ اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہ کریں یہ ممکن ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب جو تحریک ادم اعتماد لائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے حکومت نہیں تیاری کی ہے کہا جا رہا ہے کہ سپیکر کو ایک لیٹر جائے گا آرٹیکل سکسٹی سکسٹی تھری کے تحت کہ جو دفریکشن کلاوز ہے وہ لگائی جائے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ نہ آئیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور ڈسکوالیفیکشن کا کلاوز جو ان پر لگے گا کیونکہ یہ پارٹن ڈسپلن کی جو پارلیمنٹ لیڈر ہے عمران خان ہے ان کی خلافرزی کر رہے ہیں ہم نے تو سب کو کہہ دیا کہ کوئی ووٹ ڈالنے آئے گا ہی نہیں حامد خان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ ادم اعتماد کے دن جو بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے ووٹ ڈالنے جائے گا آرٹیکل سکٹی تھری کے تحت اس کا ووٹ کاؤنٹن نہیں ہوگا اور اس پہ اس پہ کلاوز لگ سکتی ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکشن ہو جائے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے وہاں پر ہوگا اور وہ ووٹ ڈالے گا ووٹ اپنو پرسنس کے لیے تو کیا وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا سپیکر اس کو روک سکتے ہیں این اے کاؤنٹ ہوگا اچھا کاؤنٹ نہ ہونے کی تو کوئی کسی طرح کی آئین ایک مجرائش نہیں ہے البتہ اس کے بعد جب وہ آئین وہ بوٹ ڈالے گا اور وہ پارٹی کے حضا وہ ڈالے گا جو پارٹی دریکچرز ہے تو اس صورت میں اس کے حضا ساروائی شروع کی جا سکتے گی وہ چیرمن ساروائی اچھا وہ بعد میں ہوگی حامد خان صاحب دو سینیریو سر ہیں ایک سینیریو تو یہ تھا جو آپ نے بیان کیا سر دوسرا سینیریو جو گورنمنٹ کے ماہرین ہیں آئینی قانونی ماہرین ہیں انہوں نے جو آج مشاورت کر کے مشورہ اپنا دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ سپیکر کو پرائم منسٹر کی جانب سے ابھی خط لکھا جائے اور اس کے ساتھ ایک لسٹ منسلک کر دی جائے کہ یہ مشکوک ہماری پارٹی کے لوگ ہیں یہ اگر ووٹ ڈالنے آئیں تو ان کے اوپر ان کا ووٹ کاؤسٹ کرنے سے پہلے دیفیکشن کلوز کے حوالے سے رولنگ سپیکر دے دے تو کیا وہ رولنگ سپیکر کی لافل ہوگی انلافل ہوگی یا وہ ووٹ ڈال سکیں گے یا نہیں ڈال سکیں گے اس لئے سپیکر کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا اس کا تو کام صرف ووٹ کاؤنٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے ڈسکوالیفائی کرنا پارٹی ہیڈ کا اس لئے ایک ڈیفلیریشن دینا ہے اس کی بھی پوری کاربائی کا طریقہ اکار کائن میں دیا ہوا ہے کہ وہ شوپ آس پڑھ دے گا اس ممبر کو جسے خلاف بلدی کی ہوگی پھر اس کو ایک ہاتھ پاہتے ہوگا کہ اس کا جواب دے گا اور وہ فارتی ہیڈ کے سامنے اپنے آپ کو ڈسنٹ کرتے گے گا تو سپیکر کا تو کہیں پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے کچھ ہی بھی ممبر کو یا اس کے ووٹ کو ڈسکوالیفائی کرنے کا اچھا حامد خان صاحب اس میں اہم ایشو یہ ہے ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ اگر سپیکر یہ رولنگ دے دیتا ہے کہ یہ پی ٹی اے کے ایم این ایس جو ہیں فلور کروسنگ کے تحت ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اپوزیشن کے پاس پھر کیا آپچنز ہیں اگر سپیکر روک دیتا ہے ووٹ ڈالنے سے پی ٹی آئے کے لوگوں کو تو پھر اپوزیشن کے پاس اپشن کیا ہے اس وقت تو وہ سپیکر کے خلاف کیا کر سکتے ہیں یا بعد میں ہی جا سکتے ہیں عدالت حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم کوشش کریں گے اگر آپ سے دوبارہ رابطہ ہو سکے آپ اگر گاڑی سائٹ پر لگا سکیں تو اپنے ٹیم سے کہوں گا تو پھر شاید بہتر بات ہو سکے ایک چیز بڑی واضح ہے جو حامد خان صاحب نے کہہ دی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی پی ٹی ای کا ایم این اے اس دن سملی کے اندر آئے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا ڈسکوالیفکیشن جو ہے وہ سپیکر کا استقاق نہیں ہے وہ ریفرنس کو پاکستان کو بھیج سکتا ہے ڈسکوالیفکیشن جو ہے اس کا اختیار جو بھی حالات ہوں گے اس کو مدددد رکھتے ہوئے اگر آرٹیکل سکری تری کے تحت وہ بندہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو وہ اس کا نوٹیفکیشن کر دیں گے لیکن ایک چیز کلیر ہے کہ سپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جو بندہ ایم این اے ہے تو وہ اس کا ووٹ کاؤنٹن نہ کرے لیکن حکومت جو ہے وہ آج فواہ چودی نے بھی یہ پریس کانفرنس کی ہے حکومتی منسٹرز یہ تاثر دے رہے ہیں پرائم میسٹر آفس یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹن نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہاں پر بلا لیا ہے امران خان صاحب نے میں آپ کو بریکنگ نوز جو دے دوں انہوں نے تمام ایم پی ایز رات کو ڈی چوک میں آکے بیٹھ جانا ہے رات کو وہ ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے جن صبح عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی اس سے ایک رات قبل وہ ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے اور اگریشن چوک کریں گے تو چیزیں جو ہیں اس سائٹ پہ مولانا کے اپنے ورکر کٹھے ہو رہے ہیں تو صاحب صاحب چیزیں بڑی تیزی سے بڑے خوفناک چیزوں طرف جا رہی ہیں اچھا غلامت صاحب یہ جو بابڑوکر صاحب نے بات کی حامد خان صاحب نے بھی اس پر بات کی ظاہر ہے وہ بھی آئینی و قانونی مہارے لیکن کوئی ڈھکی چھپی نہیں اب حکومت یہ بات کر رہی کہ جی وہ ڈیفیکشن پلاؤز لگے گا لگے گا اس میں شو کاؤز نوٹیس کا بھی ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے یعنی عمران خان صاحب میں وہ شو کاؤز پہلے دیں گے وہ سب لیکن اگر سپیکر صاحب یہ کر گزرتے ہیں تو ابھی مثال یہ دی جارہی ہے کہ چینل سرنٹ کے الیکشن میں اس وقت جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھے انہوں نے کچھ ووٹ ریجیکٹ کیے اس وقت پیپلز پارٹی دیگر وہاں پر بیجورٹی میں ہوتے ہیں آپوزیشن نے کہا کہ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کہ بلابل بھٹوزر نے جو ہم یہ تتصادم کی بات بابڑوکر صاحب نے کی ہے وہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے کیونکہ لیڈرشپ جب اس طرح کی باتیں کرے گی تو پھر بات جب ورکرز تک آئی کہاں تک جا سکتی ہے نسے یاد رکھیں گی اب یہ بندوق کے نشانے پر عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کا بھی جواب آگیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بریکنیوز چل رہی ہیں کہ پارلمنٹ لوجز میں پولیس بھی پہنچ گئی ہے دیگر سیکیورٹی اہلکار پہنچ گئے ہیں دھنڈا بردار فورس وہاں پر ہے غوران فضل رحمان صاحب کی تو غلامرز صاحب یہ حالات جو بابا دوگر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے خوفناک ہو رہے ہیں نہیں اس طرح بھی بہت زیادہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں ہے اور نہ اس طرح سے ڈرانا چاہیے ابھی آپ نے جو بلاول بھٹو کی آپ نے کفتگو سنوائی ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اگر آپ موازنہ کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی تقریر سے تو کہیں آپ کو پلائٹ اور بہترین انداز والی شستہ اور سمجھدار والی گفتگو لگتی ہے ظاہرہاں ان کے فادر کے ساتھ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایک ستر سال کے شخص کی اور ایک جو ہے وہ تیس سال کے نوجوان کی جو ہے وہ بات چیت آپ موازنہ کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ جس طرح کیا جو باتیں کی گئی تھیں جس طرح کی دھمکیاں دی گئی تھی اس کی وجہ سے جو انسار الاسلام ہیں ان کے کچھ لوگ تقریباً کوئیس کے قریب نوجوان ہوں گے وہ یہ نہیں کہ وہ پارلیمنٹ لاجس کے اندر داخل ہو گئے وہ وہاں پہ آئے تھے وہاں پہ موجود تھے وہ کہ جب بھی مولانا کہیں موو کریں گے ان کے ساتھ ہم جایا کریں گے آگے پیچھے جدر بھی جائیں گے تو ابھی ان کو نکالنے کے لیے پولیس جو ہے وہ وہاں پہ گئی ہے تو کوئی وہ ایسا تصادم یا ایسی کچھ چیز نظر نہیں آرہی کہ پھل وقت کوئی ایسی صورتحال ہوگی حکومت کی تو کوشش ہے کہ کوئی سیاسی شہید بننے کے لیے مٹیریل مواد مل جائے کبھی تو قانونی جو باتیں ہیں وہ اس طرح کی کی جاری ہیں کہ ہم عدم اعتماد نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو اس سے پہلے پری ایمٹیو میئرز لیں گے جس میں ہمارے جو مخالفین ہیں ہمارے کینیڈیٹس جو اپوزیشن کے ساتھ ہمارے ممبرانی قومی اسمبلی جا سکتے ہیں ان کو روکا جائے گا ان کے اوپر دیویکشن کلاؤز کی بات انیشل ہی کی جاری ہے حالانکہ اس کا پروسس سکسٹی تھری اے جو ہے اس کے اندر پروسس لکھا ہوا ہے وہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص بلکل ٹھیک اس میں پہلے شوپ آز ہے پھر سپیکر وہ اس کے بعد دیکھے گا پھر وہ سپیکر کو لکھا جائے گا اس کا مطلب تو یہ ہے ایک سوال یہ ہے اگر کوئی عدد چلا جاتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا جواب بھی تو آئے گا اس طرح کے میری بات تو سن لیں اخلاقی طور کے اوپر اگر خان صاحب بہت بڑی اپنے آپ کو اخلاقیات کا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ایتھسٹ کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ کوئی اس سے بڑا میرا اخلاقیات کا مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا سب سے زیادہ واخلاق میں آدمی ہوں تو کیا یہ ایتھیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیمیر سے اپنے اخلاف بندوں کو بھوٹ نہ ڈلوا کے یہاں پہ اتھیکلی کچھ نہیں ہوتا اتھیکلی بہت کچھ ہوتا ہے آپ کی مورل گراؤنڈز کے اوپر آپ کی تمام کی تمام سٹرکچر کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے ایک چیز ہے قانونی اب گراؤنڈ صاحب اس میں یہ ہے بابر صاحب سے پہلے میں رائے لیتا ہوں پھر آپ کی بھی رائے لیتا ہوں کہ بابر صاحب اگر یہ ہو گیا جس طرح ہم نے دیکھا وہ سینٹ کی مثال دی جارہی ہے کھل کر دی جارہی ہے کہ سینٹ میں انہوں نے کہا جی ہمارے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ہیں یہ غلط ہے ہم جائیں گے عدالت میں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کی جو پروسٹیڈنگ ہے وہ کسی جگہ چیلنج نہیں ہو سکتی اب بیشہ غیر قانونی غیر اینی قدم اٹھا دیا سپیکر نے ایک دفعہ ان کو روک دیا ظاہرہ اس وقت تو وہ انچارج ہیں سٹیورٹ سے کہیں گے بھئی ان کو نکالو یا وہ کہے گا جی میں نہیں ووٹ کاؤنٹ کر رہا تو کیا کریں گے عدالت ہی جائیں گے یا وہاں تصادم ہوگا یا عدالت جائیں گے اس وقت تو وہ معاملہ عدالت چلا گیا پھر تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی اس کی انٹرپریشن عدالت کرے گی یہ جو پلان ہے آپ کیا کہتے ہیں اس میں عسامہ صاحب میرے نزیق اگر اس دن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے اور وہاں پر اگر اپیٹے کے ایم این ایز کی ضرور پڑتی ہے اور اپوزشن ان کو اندر لے جاتی ہے یا گورنمنٹ ان کو باہر رکے گی یا اگر اندر ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو حالات بہت خراب ہو جائیں یہ میں آپ کو بے الکل کلیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوسیبل نہیں ہونا کہ عمران خان کی پارٹی کے ایم این ایز اس دن اسمبلی کے اندر پہنچ جائیں اور سپیکر ووٹ کاؤنٹ کرنے سے انکار کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ عدالتوں میں مسئلہ حل ہوگا یہ پھر پاکستان کی گلیوں میں اور چوکوں میں مسئلہ حل ہوگا یہ عدالتوں میں تو جائے گا ہی جائے گا لیکن سیچویشن جو بنے گی وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی یہ میں آپ کو بڑا کلیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنے بھی آئینی ماہرین ہیں جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اب حامد خان صاحب کی آپ نے بات سن لی چاہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں چاہے وہ اتزاز ایسن ہے چاہے ٹانی جرنل ہے چاہے وہ لاو منسٹر ہے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کھل کے میڈیا کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں پرائیویسی میں کہہ رہے ہیں لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ایم این ای ووٹ ڈالے گا پی ٹی آئی کا اس دن عدم اعتماد کے حق میں وہ ووٹ کاؤنٹو ہوگا آئینی اور قانونی طور پر وہ ووٹ کاؤنٹو ہوگا اس کے بعد جسکالیوکیشن کا پروسیس ہے یہی بات ہے غلامد صاحب یہ ایک سائٹ کی بات ہے ایک قانونی ماہرین جو کہہ رہے ہیں فیصلہ کون کرے گا جب ایک چیز ہو گئی غیر قانونی ہو گئی غیر آئینی ہو گئی اس کے بعد فیصلہ تو پھر عدالت میں جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ سڑکوں پر ہوگا اور پھر وہی صورتحال بڑی خطرناک ہوگی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر ایک سو بہتر سے زائد بندے وہاں پہ پورے کر دیے جائیں تو میڈیا بھی ازاد ہے سب کچھ سامنے لگا ہوا ہے کوئی اس کو مانے گا یا کچھ کو نہیں مانے گا وہ ہے اس کی ہٹ درمی کی بات لیکن عدم اعتماد اس دن ہو جائے گا عدم اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مان کے پرائم منسٹر کو ہٹا دیں گے کام سے روک دیں گے سپیکر سپیکر جو بھی کر لے یہ تاریخ اس کا پھر کردار جو ہے تاریخ میں لکھا جائے گا آپ کو تو اپوزیشن کو ایک سو بہتر بندے اگر ایک سو بہتر بندے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور سپیکر اس کو نہیں مانتا تو کیا صورتحال بنے گی ہسٹری کو چھوڑیں مسئلہ یہ ہے اخلاقیات کو چھوڑ دیں پھر تو لڑائی ہے نا پھر تو انارکی ہے نا پھر اس گورنٹ کو کون مانے گا یہ آپ دیکھیں اپوزیشن کا کام ہو جائے گا اپوزیشن کا کام ہو جائے گا وہ ایک سو بہتر بندے وہاں پورے دکھا دے وہ ان کا کام ہو جائے گا ان کو عدم اعتماد ہو نہ ہو وہ سپیکر اس کے خلاف رولنگ دے دے سپیکر اس کے خلاف ڈفیکشن کلاؤز کے تحت شوکاز دے دے ان کے ریفرنس بجوا دے اپوزیشن سپریم کورٹ میں چلے گا جتنا لنگر آن ہوگا ملک کی محیشت کا بٹا اسی طرح سے روز بروز بیٹھتا جائے گا لیکن انوان ہر پرائیمیسٹر رہے گا کہ یہ پرائیمیسٹر نہیں ہے اگر ایک سپیکر بندے آگے آگئے اور سپیکر نے رولنگ دے دی یا نہ مانا تو صورتحال گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی اور اس کا اس کا فائدہ تیسی قوت کو ہو سکتا ہے میں آپ کو بڑکتے لی جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں جو سیچویشن میں امرج ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سپیکر رولنگ دے دے اور عمران خان صاحب کہیں کہ میں ہی پرائیمیسٹر ہوں میں نہیں نیچے اتروں گا تو پھر یہ چیز کسی کے ایسی طرف سے نہیں رہے گی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی ایک اور کام بھی تو ہستا ہے غلامت صاحب کیے بھی تو ہسکتا ہے کہ اگر اتنے لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا تو اتحادی جب دیکھیں گے تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا یہ تو معاملہ گڑ بڑ ہو رہا ہے چلے جاتے ہیں ان کو تو نہیں روکا جا سکتا غلامت صاحب دیکھیں روکنا تو کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا نہ تو پارلیمنٹ کے اندر استحقاق ہے ہر میمبر قومی سمبلی کا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ جب اجلاس ہو تو وہ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو اندر آنے کی اجازت ہے اگر یہ تمام کے تمام اتحادی منیج کر لیتے ہیں اور اتحادی اندر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اسو بہتر بڑے پورا کرنا پوزیشن کا کام ہے بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد بات کریں گے جو بابر صاحب نے بریکنی نیوز دی ہے کیونکہ میں نے تو خود دیکھا بہت سی جگہوں پر بات ہو رہی تھی کہ جی عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اب پھر کیا صورتحال ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اندرونی اختلافات تھے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکے بریکنی بات بات لیں خبر چلی کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کر لیا ہے لیکن ہمارے پروگرام میں بابرگر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا جی بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے تو اب پھر بابرگر صاحب کیا ہوگا جو اندر ایک مسئلہ چل رہے ایک تو آپوزیشن کے ساتھ ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تو اندر کے مسائل بہین کے بہین ہیں یہ خبریں بھی آئیں کہ جہانگیر ترین گروپ نے بائیکاٹ کیا ہے کہ نہیں ملنا عمران خان صاحب سے ترین گروپ کہہ رہا ہے کہ ہم جا کر ملیں گے تو وہ بھی آپس کے کہیں اختلافات میں سے آگئے کئی بزراء جو ہے وہ جہانگیر ترین سے نکل کر وہ کہنے جی عمران خان صاحب سے ملیں گے ابھی ہم نے کہا خرم لگاری وہ آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں آئے تو بزراء صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں تو یعنی گروپس کے اندر بھی گروپس ہیں عمران صاحب عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ بڑے لگتے ہیں آج عمران خان صاحب لاہور آئے انہوں نے پارلیمانی کمیٹی سے ملکات کی سب نے اپنے شدید گلے شک ہوئے کی اور بڑا کلیر واضح کر دیا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے سب کچھ سنا اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن بڑی بدقسمت ہے اگر وہ میری بجائے عمران خان صاحب کے خلاف وضع مطمعات کی تحریک لے آتی تو میں عمران خان صاحب آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نہ بچا پاتا میں چاہ کر بھی نہ بچا پاتا لیکن میری خوش چذہمتی یہ ہے کہ وہ میرے خلاف لے کے آئے اس محبوددار کے خلاف نہیں لے کیا تو اپنا تو انہوں نے کہا یہ تو ایشوی کوئی نہیں ہے میں گورنمنٹ میں ہوں اور گورنمنٹ بڑی پارفل ہے اور گورنمنٹ کے سامنے اپوزیشن نہیں کھڑی ہو سکتی اور ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ میرے خلاف عدم اطمار کی تحریک کو کامیاب بنا سکیں تو جتنے میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ بڑی کانفیڈنس میں تھے انہوں نے کہا میرے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو کلیر کہہ رہا ہوں سیکنڈلی انہوں نے ساری پارلیمانی پارٹی کے جتنے منسٹر تھے جتنے میمبر تھے انہوں سے کہا کہ جس دن عدم اطمار کی تحریک آنی ہے اس سے ایک رات پہلے آپ سب نے آپ سب نے لوگوں کو لے کے ڈی چوک پہنچے اور وہاں پر ہم نے ایک جلسہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم اطمار کی تحریک کی رات کو ڈی چوک پہ عمران خان اپنی پاور کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو کلیر لکھا رہا ہوں انہوں نے ساری پارٹی کے پارلیمانی میمبرز کو کہا ہے کہ آپ نے بندوں کو لے کے وہاں پہ پہ پہنچے رہے ہیں آج انہوں نے جو میٹنگ کیا اس میں پنجاب میں وہ کلیر کرتی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس محبوددار جو ہے وہ فی الحال نہیں چینج ہو سکتا کیونکہ اگر اس کو چینج کرنے کی طرف گئے تو وہ پھر نیا بندہ ہم اس سے بھی الیکٹ نہیں ہونا تو آج جتنے بھی لوگ وہاں پر کٹھے ہوئے تھے بیسیکلی میں جتنے لوگوں سے بات کیا ہر ایک کوئی نہ کوئی غصہ تھا اس محبوددار پہ انہوں نے اپنی ساری بھراس نکالی اور الٹی میلی خان صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ سب کی ریزویشن اپنی جگہ پر ہیں لیکن اتنی تقسیم ہوئی ہوئی ہے پارٹی کہ اب اس کو میں اگر چاہوں بھی تو میں نہیں کر سکتا اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا جس طرح سے ٹکروں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی بھی نیا نام آیا اس پر کنسنسس ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے جب آپ کنسنسس پوسیبل نہیں ہے تو پھر یہی عثمہ بودہ فیلحال چلے گا اور جاتے جاتے انہوں نے کہا جی عثمہ بودہ صاحب اب آپ کی عدم اعتماد کی تحریک تو نہیں ہے آپ تو نہیں تبدیل ہو رہے اب آپ ایسے کہنے کہ پورا زور لگائیں میری عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنا نہیں اچھا اب غلامت صاحب یہ بھی خبر آئی کہ علیم خان صاحب کے نام پر اتراز جہرگری ترین گروپ سے ہو گیا کہ علیم خان بھی ہمیں قبول نہیں ہے اور یہ بات بھی چلی کہ اگر تو پرویزد آئی صاحب منا سکتے ہیں ساروں کو تو منا لیں تو ان کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے تو وہ کہیں بھی کچھ نہیں ہو سکا سر لیکن ایک میں میں آپ کو کار دوں میری جتنے منصر سے بات یہ ایک چیز کا پھر کنسنسس تھا کہ جو بھی وزیراعلا بنے گا جو بھی وزیراعلا بنے گا وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہوگا اتحادی پارٹی سے بڑا کلیر تھا کہ یہ وزیراعلا نہیں لینا ہم نے یہ چیز کلیر تھی تو چوزی صاحب کا تو آج چانس کہیں بھی نہیں تھا یہ اتنے گنجل پڑ گئے ہیں کہ یہ اب واقعی ایسے لگتا ہے کہ فیلحال تو یہ ہوگا کہ بہتر ہے کہ پھر مزدار سے فیلحال دیکھیں جتنی بات تو بابر ڈوگر صاحب کی بات کے اندر ہی ساری بات ہے اگر اتنے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے تو کل کو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں کو ادھر لے کے آئیں زور لگائیں تو پھر زور کس کے اوپر لگائیں گے وہ پارٹی کے اندر پچاس ٹکڑے ہیں سمسام بخاری صاحب کہتے ہیں میں گیا تھا ان کو واپس لانے کے لیے وہ نہیں لاسکے میں ملنے جا رہا ہوں ایک اور تھے اختر صاحب وہ بھی واپس آگئے وہ یہ اس طرح کی چیزیں جب دیکھیں ابھی کافی چیزوں کے موں کھل رہے ہیں کافی چیزیں بٹ رہی ہیں تو جو جو لوگ بس ادھر ادھر جانے کے لیے پہلے سے بھی بیتاب تھے وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ کبھی ادھر سے کچھ پکڑ لیا کبھی ادھر سے کچھ لے لیا تو یہ چیزیں ابھی فانڈز بھی اور بہت ساری چیزیں تو یہ اس طرح کے معاملات اس طرح کی جو پارٹی ہوتی ہے اس میں چلتے رہتے ہیں یہ اگر آپ اس طرح کی جو دیکھیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایک نظریہ پہ کسی ایک سوچ پہ یا کسی ایجنڈے پہ کسی منشور کے اوپر کڑی ہوئی ہوتی ہیں یہاں جتنے لوگ بھی کھٹے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدھے سے زیادہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے پھر صدر مشرف کی پارٹی کہ وہاں اس وقت ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والے لوگ تھے پھر شوکر نزید صاحب کی کیابنٹ والے لوگ تھے یہ سارے بندے اکھٹے کر کے تو ان کے اپنے لوگ اگر گنتی کی جائے تو خان صاحب کے اردگرد کتنے وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنی جماعت سے جن کا تعلق تھا اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے واپس یعنی کہ جب ٹائم ویسل بجے گا تو وہ اپنے اپنے گھونسلوں کی جانب واپس مڑ جائیں گے تو خان صاحب کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو دو چار لوگ ان کے ساتھ پہلے ہوتے تھے اب ان کے ساتھ شاید وہ بھی کنارہ کشی اختیار کر جائیں کیونکہ اس دوران میں انہوں نے اس طرح کے توتے پالے جو صرف آواز بولتے تھے ٹینٹیں بہت کی انہوں نے لیکن ان کے آگے پیچھے پولٹیکل ان کا بیک گرونڈ کوئی نہیں تھا نہ ان کی روٹس نہیں تو وہ بھی فلائٹ پکڑ کے نکل جائیں گے تو یہ صورتحال یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے لوگ یہ اوپر نیچے ہوتی جائے گی روز صورتحال تبدیل کبھی ہمیں لگے گا کہ خان صاحب بہت مضبوط ہیں کبھی اگلے دن لگے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے جتنے دن لیٹ ہوتا جائے گا اتنے دن لیکن آج جو تاثر دیا ہے انہوں نے آج جو تاثر دیا ہے یہاں پر پنجاب میں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ جی وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور جو حکومت ہے وہ بڑی پافل ہوتی ہے حکومت کے پاس بے تحشی اختیار ہوتا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے نہیں لڑ سکتی میں تو کہیں نہیں جا رہا کمفرٹیبل تو کہہ سکتے ہیں آپ نے آپ کو دیکھیں یہ بھی یہ اگر کمفرٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ عدم اعتماد کو کامیاب ہونے دیں تاکہ کمفرٹیبلی تب ہی یہ کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں یہ اس کے بعد کھوڑی سی اپوزیشن کریں اور اس دوران لیکشن ہو جائیں تو پھر یہ دوبارہ اپنا کوئی نہ کوئی گھوصلہ لے کر پھر وہاں میں پہنچ جائیں گے لیکن اگر یہ صورتحال ایسے چلتی رہی تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ جو اپنا نقصان کریں گے سر تو اپوزیشن کو تو فائدہ ہوگا پھر باقی ہے تو اپوزیشن کو تو فائدہ ہوگا اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنا فائدہ کریں بزاد صحیح ہے بزاد صحیح ہے بزاد لگایا یہ آپ مان لیں ایسی نون کو لگایا جب بھی وہ مجھے آپ اندازہ لگائیں کہ سارے خلاف ہیں پی ٹی آئی پیٹی پرسنٹ اس کے خلاف ہوئی ہوئی ہے زیادہ ہوگی ترین اس کے خلاف علی خان اس کے خلاف فواد چودری صاحب نے کہا ہے سارے خلاف ہے سینٹر نے سینٹر کے لوگوں نے مشورہ دیا ہے فاقی وزراء نے مشورہ دیا کہ چلنے جس کو چینج کریں لیکن مجھے بتا ہے سر خود کہہ رہے ہیں پرائیمزر خود کہہ رہے ہیں اگر ایک خلاف عدم اعتماد آ جاتی تو بچانا ناممکن تھا میرے لیے سر یہ بھی بچانا ناممکن تھا سر دو چیزیں ہیں دو بڑے اہم پوائنٹس ہیں کہیں وہ رہنا جائیں ایک تو یہ کہ اب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ 23 مارچ سے پہلے پہلے ہمیں نمٹانا ہے اس پر بات کہیں گے آپ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ سب کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہے امپائر نیوٹرل ہے تو اب کہیں یہ تھرڈ امپائر کا نہ کہہ دیں اس دن اور فواد چودری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی فوج تو حکومت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ صاف کہہ رہے ہیں غلامردہ صاحب چلیں پہلے آپ اس پر بات کر لیں پھر بابر صاحب کی طرف آتے ہیں نام استعمال کرنا میں کہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اس اعتبار سے کہ ہر روز استعمال نام ہو رہا ہے وہ بھلے کوئی شوق سے کرے یا بھلے کوئی اپنی حکومت بچانے کے لیے کرے یا اپوزیشن کے حوالے سے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ شرم سے ڈوب بننا چاہیے سیاست کو ایسی سیاست کو جو اپنے اداروں کو استعمال کر کے یا اداروں کا نام لے کے کہاں مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے پوری دنیا میں کس جگہ پہ وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی گورنمنٹ کو یہاں پہ بھی جو جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اس سٹرکچر میں ہمیشہ فورسز جو ہیں وہ اپنے حکومتوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں لیکن جو پولٹیکل ٹرمائل ہوتے ہیں یا پولٹیکل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہونے دیا جاتا ہے کہ جیسے بھی ہو رہا ہو اس کو چلنے دیا جائے خدا نہ کہہ سا کہیں ملکی اسلامتی کو خطرہ ہو رہا ہو کہیں عوامی ایسے خطرات سامنے آ جائیں کوئی اور مسائل ہوں جسے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہو تو وہاں پہ فوری طور پہ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے فورسز آکے کھڑی ہوتی ہیں لیکن ہر وقت یہ بات کہنا کہ جی ابھی فون نہیں آئے گا ابھی فون آ جائے گا ابھی یہ نیوٹرل ہے ابھی یہ نون نیوٹرل ہے یہ ہم اپنی بچوں کو آپ نے تو آپ کو کیا دے رہے ہیں جو کچھ تحریک انصاف کے دھرنے میں ہو گا اور اس کے بعد پھر فوج کو بلایا گیا تھا وہ سب کو یاد ہے پھر انہوں نے آ کر جناب پی ٹی وی اور پارلیمنٹ اور اس کو محفوظ بنایا وہ سب بھی سب کے سامنے تھا اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا اور سب نے دیکھا کیا ہوتا رہا لیکن تئیس مارٹ سے پہلے بابڑوگر صاحب تئیس مارٹ جو ہونا ہے اس سے پہلے پہلے حالانکہ ڈیلے کر سکتی ہے حکومت اپریل تک معاملہ لے جا سکتی ہے ویس ویک تک یا مارچ کی ہنڈ تک تو کم از کم ایزی لی جا سکتا ہے چودہ دن یعنی سبمنٹیشن کے بعد اور پھر سات دن کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے تو اس طرح سے تو تقریباً بیس کس دن تو یہ بن جاتے ہیں تو اب اس وقت بھی حکومت کے بعد کم از کم کوئی پندرہ سولہ دن باقی ہیں لیکن وہ کہنے کے جی تئیس مارٹ سے پہلے پہلے ہی ہمیں اس میں جو بھی معذرت چاہتا ہوں مجھے بریک کا چکے کہا جا رہا ہے تو سوال یہی ہوگا کہ باقی حکومت یہ سولہ مارچ یا بیس مارچ تک یہ سارا معاملہ ہو جائے گا نمٹ جائے گا بریک کے بعد حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے حتیٰ کہ پریس کانفرنس میں ففاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدی صاحب نے کہا کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح سے عدم استحقام کی کیفیت رہے کیا ہوگا عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے کریں انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم کہہ رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی سے کہ جلد بلایا جائے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرف سے بھی کچھ چودہ یا سولہ مارچ کی تاریخ میں نظر سے گزری ہے لیکن یہ بارحال نظر آ رہا ہے کہ تئیس مارچ سے پہلے پہلے حکومت بھی چاہتی ہے اور آپوزیشن تو ظاہر ہے چاہے گی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ووٹنگ ہو جائے انہوں نے بندے پورے کیے ہوئے ہیں بابڑوگر صاحب آپ کو لگ رہا ہے تئیس مارچ سے پہلے بلکہ شاید بائیس مارچ سے پہلے کیونکہ بائیس مارچ کو ہی اوائیسی کا ڈیلیگیشن آ جانا ہے وزراء خارجہ آ جانے ہیں چائنہ کے منسٹریل ڈیلیگیشن نہیں کوئی وزراء کا ڈیلیگیشن وہ پاکستان آ رہا ہے تو جو بھی ہونا اس سے پہلے ہو دیکھیں جو تاثر میرے لئے جس طرح سے حکومتی وزراء نے آج پیس کانفرنس کی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ تیرہ یا چودہ مارچ کو اسمبلی کا اجلاس بلا دیا جائے گا جو منیمم تین دن ہو جائے سے زیادہ سات دن ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ منیمم تین دن جو ہی ختم ہو تو اس کے بعد اس پہ ووٹنگ کروا لی جائے یعنی کہ اگر تیرہ کو بلاتے ہیں تو سولہ سترہ اٹھارہ کو اس پہ ووٹنگ کر کے اس کا فیصلہ کر لیا جائے حسابہ صاحب حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ڈھر ہے کہ جو جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں تو اس کو جتنی جلدی بلالیا جائے جتنی جلدی اس کو نپٹا لیا جائے اتنا ہی حکومت کے حق میں بہتر ہے اگر یہ لیٹ ہوگا تو اپوزیشن جو ہے اس کو مزید کام کرنے کا موقع مل رہے ہیں اتحادی ہی حال سے نکل رہے ہیں پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر رہے ہیں تو ایک تجلی بلانے کا ایک تاثر یہ ہوتا ہے جس طرح عمران خان آج پنجاب میں یہ تاثر دکھے گئے کہ جناب میں حکومت میں ہوں ہمارا پورا کنٹرول ہے کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹ سکتا کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں تو وہ ایک اس طرح کا تاثر بنایا جا رہا ہے کہ حکومتی ایم این اے کو ویسٹ ڈرا دیا جائے اور اتحادی جو ہیں ان پر تھوڑا بہت ورکاوٹ کر لیا جائے گلے تین چاہ دن میں تو جتنی جلدی بلائیں گے اتنا حکومت کے فائدے میں جتنا اس کو لیٹ کریں گے اتنا حکومت کو نقصان ہوگا میری تو یہی اسیسمنٹ ہے اچھا ابھی مولانا فضل ایمان صاحب اختر مینگل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اختر مینگل صاحب تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں ایک شوف پاور بھی کرنا ہے انہوں نے مسئلہ تو یہ ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے ہے اتحادی بھی ابھی ساتھ ہی یہ خبر بھی چل رہی ہے غلامت صاحب کے وہاں پر پارلمنٹ لوجز کے بار جو سیکیورٹی انچارج تھا انسپیکٹر اور دیگر لوگ کسی کو موطل کیا گیا ہے کسی کے خلاف کوئی کارنوائی یہ سب کچھ ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے مولانا صاحب کو یہ لوگ کیوں بلانے پڑے ہیں اور اب یہ حکومت جو کہہ رہی ہے جس طرح بابڑکر صاحب نے کہا جی جس دن اتحادی نوات ہو اس رات لوگ کٹھے کر لیے جائیں اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے مولانا تو پارلمنٹ لوجز میں ہوتے نہیں ہیں وہ تو صرف جاتے ہیں پارلمنٹ لوجز میں جب ملک آتے ہیں وغیرہ کرنے کے لیے وہ تو اپنا ایف شکس میں گھار ہے وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے بیٹے یا صدر رحمان جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ رہتے ہیں پارلمنٹ لوجز میں ان کے پاس لوج ہے لیکن مولانا فضل احمان تو وقتی طور پر جاتے ہیں یا یہ شکوٹی ہے ان کی مولانا فضل احمان نہیں بلاتے ان کے گھر کے آس پاس آٹھ دس بندے ایک جو ویگو ڈالا اس طرح کا وہ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے شکوٹی کا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسارل اسلام کے وہ لوگ ہیں تو ابھی اس کا نوٹس لیا ہے آئی جی اسلامباد نے اور انہوں نے محتل کر دیا ہے چوکی انسپیکٹر کو بھی اور باقی سٹاف کو بھی کہ یہ لوگ وہاں کیسے گئیں پارلمنٹ لوجز کے اندر نہیں جا سکتے یہ لوگ کوئی بھی لیکن ابھی اس تناظر میں پارلمنٹ لوجز میں کافی ساری پولیس داخل کر دی گئی ہے تاکہ پکے ڈیوٹی ہیں وہاں ان کی لگ جائیں اور پھر وہ جو بھی انہوں نے کام کرنے ہیں لوجز تو مختلف ہے بلکل ایک چھوٹ چھوٹے یعنی سمجھیں کہ جس طرح ہوتا ہے ایک ویلاز بنے ہو وہ ہیں ویسی سیکیورٹی باہر بہت ہوتی ہے عام آدمی تو اندر نہیں جا سکتا تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا یہ شوق میں تو نہیں لوگوں کو انہوں نے نکال دیا یہ ضرور کہا گیا تھا کہ خبر یہ جلی تھی کہ جی سیکیورٹی کے لیے یعنی کہ لوگ غائب نہ کر دی جائیں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں حکومت ان کو غائب کر سکتی ہے حکومت ان کو گرفتار کروا سکتی ہے تو اس لیے انسان و انسان کی پرٹیکشن بلائی گئی تھی ابھی نہ تو جلاس جاری ہے نہ کوئی سارے لوگ ممبران قومی اسمبلی یہ پھر کیوں بلائی گئی ہے نہ کوئی سینڈر کا سیشن ہے یہ لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل امان کی سیکیورٹی ہے ایک دو گاڑی ہیں مولانا فضل امان کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں ان کی گاڑی کے پیچھے آگے ان کے اپنے لوگوں کا سکارڈ ہوتا ہے یہ لوگ مولانا فضل امان پارلیمنٹ لوجز میں میٹنگز وغیرہ کرنے آئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مولانا کے ساتھ آئے وہ اندر تو نہیں جاتے وہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر نہیں جاتے تو وہ ابھی لیکن پارلیمنٹ لوجز کے اندر پولیس چلی گئی ہے ساری کافی ساری اور وہ رہے گی اب وہاں اس وقت تک میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میں سمجھنا آپ کی بات لیکن یہ پھر لوگوں کو محتل کرنے کیا ضرورت تھی اگر وہ باہر ہی گئے ہوئے تھے باہر ہی رک گئے تھے اور مولانا صاحب پہلے بھی آتے ہوتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے ساتھ تو یہ سیکیورٹی انچارج وغیرہ ایسی محتل کر دیئے صرف دکھانے کے لیے جی اس کو جو ان کا محتل کرنا ہے یہ آپ کو میں بتاؤں کہ آئی جی صاحب کو جب لگایا گیا تھا یہاں اسلامباد میں یہ ایک خاص ایک میں جملہ کہنے جا رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نے صرف پرائم منسٹر آفیس کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کو فالو کرنا ہے آپ کو کوئی اور شخص کوئی ادارہ آپ کو ریکویسٹ کرے کسی حوالے سے یا آپ کو کوئی کہے کسی کام کے حوالے سے آپ نے وہ کام نہیں کرنا اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہا سکتا جب ان کو لگایا گیا ہے ان کو آٹ اف دی ویل لگایا گیا تھا اور یہ بات کی گئی تھی ان کے ساتھ براہ راست کی گئی تھی بہت ذمہ دار شخص نے یہ بات ان کو کی تھی اور پھر یہ بات باہر بھی آئی اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ مارچ کب ہوگا میرا خیال ہے کہ جو انفرمیشن بھی ہے اب تک کی جو صورتحال جاری ہے حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ کتیس مارچ کو رزلٹ آتے ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا مارچ میں پیپر ہوتے تھے اور نتیجہ نکلتا تھا کتیس مارچ کو پاس آپ تیس کتی مارچ جین میں رکھیں اس کے اردگردی کچھ ہوگا یہ کتیجہ اسی طرح ننانس ہوگا تئیس مارچ کی تاریخ گزار کر ظاہر ہے کہ وہ پریڈ ہے اور بہت اہم شخصیات پاکستان آ رہی ہیں تو یہ اس کے بعد جائے گا تو یہ حکومت صرف یہ جو کہہ رہی ہے بابڑکو صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بلاف کی طرح سے ہے آپ کو لگتا ہے اٹھارا مارچ کا ہے لیکن اغلام رسل صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تئیس مارچ کے آگے جا کے کتیس مارچ تک یہ نہیں ہو جائے گا اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی اپریل فول ان کے ساتھ ہوگا دیکھیں یہ تو اب نفس کی گیم ہے اب جو حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جنہ آپ اپوزیشن نے اکیس دن کی پلاننگ کی اکیس دن کے بعد جلاس ہوگا اور وہ سارا کچھ کیا جائے گا تو وہ اس کو اولٹنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس پہ سیشن جلدی بلالیا جائے تاکہ اپوزیشن کی جو گیم ہے وہ ساری خراب ہو جائے صاحب صاحب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ پرائم منسٹر جو ہیں جو عدد کے لوگ ہیں وہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں وہ اس خیال میں ہیں بلکہ وہ ان کو یقین ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو یقین ہے کہ ایم کی ایم انہی کو ووٹ ڈالے گی ان کو یقین ہے کہ پی ایم ایل کیو انہی کو ووٹ ڈالے گی ان کو یقین ہے کہ جی ڈی اے انہی کو ووٹ ڈالے گی ان کو یقین ہے کہ باب بھی انہی کو ہی ووٹ ڈالے گی وہ اس اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ جو سارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرپ نہ ہو تو وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹریٹیجیز بن رہی ہیں باقی وہ ان کو خیال لگے اتحادیوں کی طرف سے ان کو کوئی ڈھر نہیں ہے جو میری اطلاعات ہے جو مجھے پتا چاہے تو اگر یہ ساری چیز دیکھی جائے تو سارا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جس طرح سے کافلی کہہ رہی ہے جس طرح سے ایم کہہ رہی ہے کہ جی آپ پہلے اپنی پارٹی کے اندر اخلافات ہیں وہ دیکھیں آپ کے جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں وہ دیکھیں جو سترہ اٹھارہ لوگ جو آپ کو ووٹ نہیں ڈھا رہے ہیں ان کی طرف دیکھیں تو فی الحال وہ انہی کی طرف فوکس کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کو کٹرول کر لیا جائے گا اور اتحادی چونکہ ابھی میرے ساتھ ہی ہیں اور ادارے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے نیوٹرل ہے لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے گورمنٹ کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑے ہیں بہران ابھی بھی جوڑ توڑ کے لیے مقاتیں چل رہی ہیں ہر کوئی ہر دوسرے سے مل رہا ہے یعنی اتحادی ساری اپوزیشن جماعتوں سے تمام اپوزیشن اتحادیوں سے حکومت سب اتحادیوں یہ ابھی ملاقاتیں چل رہی ہیں آنے والے دن بڑے بھرپور نظر آ رہے ہیں سیاسی گھڑ چون کے لیے لیکن احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ نظم و ضبط بھی رہے امن و مان بھی بھال رہے کیونکہ صورتحال اگر یہ جس طرح سے سیاسدانوں کے بیانات آ رہے ہیں یہ گھڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے ہنگاماری کیفیت نہ ہو یہ دعا ضرور دنے چاہئے اجازت دیجئے اللہ حافظ کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے